Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق ایک واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی کونسپس انشاءاللہ اور کلیر ہو جائیں گے ایسا معاملہ ہے کہ اہل بیت بھی اس کے اندر بڑے کلیر تھے اور وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہ سیریز کرنے کا مقصد بھی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کونسپ بھی کلیر ہوں اور آپ کو پتا چرے کہ جو تعلق یہاں ہیں بس اتنا ہی نہیں ہیں اس کے بعد بھی وہ تعلقات استوار رہتے ہیں اور جو رشتے یہاں پر قائم ہو جاتے ہیں وہ عالم برزخ میں بھی قائم رہتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے روحوں کے درمیان آپس میں تعرف بھی ہوتا ہے اور جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان سے روحیں پوچھتی بھی ہیں کہ بھئی جو تم آئے ہو تو پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے اس کے علاوہ جو ہے عمال بھی پیش ہوتے ہیں اس پر بھی ہم نے آپ کو بتایا صحابہ اکرام اور ان کے رشتہ داروں کا اس کے من میں کیا معاملہ رہا ہے اور ماباپ پر اولاد کی عمال کا پیش ہونا اور پھر جب اچھے ہوتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں اور اچھے عمال امت کے پیش ہوتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور برے عمال دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیہ فرماؤں اس پر تفصیل سے میں تو پیرافریز کر کے آپ کو تفہیم بیان کر دیئے تفصیل سے اس پر پہلے دروس دے چکا ہوں تو امام ابو نعین نے ایک روایت بیان کی ہے اسے ابن عساکر نے جمع کیا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہو کے بڑے صحاب زادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں آپ پر ایک بیچینی سی کیفیت جو ہے گتاری ہو گئی تو حضرت امام حسین جو ہے وہ آپ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کو بیچین دیکھتا ہوں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیچینی سبب سے ہے کہ آپ ہم سے جداؤ ہو اور میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی بیچینی دور ہوگی اور ہمارے فراق کی وجہ سے جو بیچینی آپ پر تاری ہے اس میں آپ کو افاقہ بھی ہوگا تو انہوں نے انہیں عالم برزخ سے متعلق کچھ باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ سن لیجئے کہ یہ جو ہماری حیات ہے نا یہ حیات کے بعد ایک اور حیات ہے اور اس کے اندر کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو غور کریں وہاں جا کر آپ کی ملاقات کن سے ہوگی آپ ہمارے والدین سے ملیں گے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمارے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے آپ ہماری نانی حضرت خدیجہ کا آپ کو دیدار حاصل ہوگا کیونکہ انہوں نے تو حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو مکہ میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کے کم سے کم چھ سال کے بعد حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور ساڑھے سات سال کے بعد حضرت خدیجہ کے انتقال کے امام حسین پیدا ہوئے تو انہوں نے تو اپنی نانی جان کو دیکھا نہیں تھا تو کہا آپ نانی جان سے ملیں گے پھر ہمارے چاچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا آپ کی ان سے ملاقات ہوگی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوگی کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان دونوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن سنا تو تھا اور آل بیعت کے ذکر میں حضرت حمزہ کا ذکر پھر حضرت حمزہ کی اولاد ان کی سرپرستی کے معاملات بہت تفصیل سے ہے معاملات تو کہا حضرت حمزہ سے ملاقات ہوگی حضرت حمزہ بھی شہید ہیں اور حضرت جعفر بھی شہید ہیں اس لیے حضرت امام حسین نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا کہا حمزہ اور حضرت جعفر کو دیکھ کر آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہوں گی اور پھر اپنے مامووں کا ذکر کیا کہا ہمارے مامو حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی تو آپ کو شرف ملاقات حاصل ہوگا اور حضرت ابراہیم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحب زادے حضرت ابراہیم دن کی مدینہ میں جن کا انتقال ہوا ان سے تو امام حضر اور امام حسین ملے ہیں بچمن بھی ساتھ گزرا ہے تینوں کا وہ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا کہ ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت قاسم اور عبداللہ سے تو خیر ملاقات ہی نہیں ہوئی وہ تو مکی دور میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے تو کہا ان سے بھی ملیں گے اور پھر ہماری خالاؤں سے بھی تو آپ کی ملاقات ہوگی حضرت رقیہ سے حضرت قلصوم سے حضرت زینب سے وہ بھی تو آپ سے مل کر کتنے خوش ہوں گے اور آپ بھی ان سے مل کر کتنے خوش ہوں گے کیونکہ حضرت رقیہ کا انتقال جو ہے وہ حضرت امام حسن کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور عمی قلصوم ان کو بچپن میں تھوڑا عرصہ دیکھا دونوں نے اگر دیکھا ہے تو تھوڑا عرصہ دیکھا ہوگا بچپن کی یادیں حضرت زینب تو مکہ میں تھی اور غزوہ اہت کے بعد آئی ہیں مدینہ تو یہ بھی اگر بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا اپنی خالاؤں کو تو ان سے بھی مل کر خوش ہوں گے تو جب یہ تمام تفصیلات امام حسین نے امام حسن کو کہیں تو امام حسین کی ان باتوں کو سن کر امام حسن کی بیچینی دور ہو گئی کہ اتنے سارے ہمارے عزیز و اقارب اتنے سارے لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوگی اور یہ لوگ جن کی وجہ سے میں بیچین ہوں کہ یہاں پر کیونکہ یاد رکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام کمبے کے بڑے ہیں تو جو بڑا ہوتا ہے نا اس پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں جاتا ہوں تو پھر پیچھے جو اتنے سارے معاملات آل بیعت کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے سید ہونے کی حیثیت سے جو میرے کاندھوں پر ہیں اور پھر یہ تمام رشتے یہ ناتے یہ محبت ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فکر کیوں کرتے ہیں وہاں پر بھی تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں اور آپ ان کے منتظر ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی ان کے ساتھ وقت گزرے گا عالم برزخ میں اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں جتنے رشتے ناتے ہیں انہوں نے بھی تو برزخ میں ہی آ جانا ہے انشاءاللہ ایونچلی تو اب یہ رشتے ناتے جو یہاں کے ہیں وہ وہاں کنٹینیو ہو جائیں گے اور معاملہ یہی ہے کہ اگر لوگ عمال سالحہ کریں تو انشاءاللہ تعالی عالم برزخ میں آسانیہ ہیں آسانیہ ہیں اور اگر یہاں پر عمال ہمارے عجیب و غریب سے ہوں تو پھر برزخ میں مشکلات ہیں اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے تو روتے تھے اور جب لوگ پوچھتے تو کہتے کہ اگر یہاں معاملہ پار ہے تو آگے کی تمام منزلیں آسان ہیں وجہ یہی تھی تو اس لئے بحیثیت مسلمان آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ ہمارے پیارے ہم سے چھوٹ گئے ہم بڑے ڈپریس ہیں یاد رکھیں یہ ڈپریسن کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ ان کے برزخ میں مقامات جو ہیں ان کے بہتر ہوں اور ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے لئے آسانیہ ہوں اور آپ ایسے عمل کریں کہ انشاءاللہ تعالی برزخ میں آپ کی اور ان کی مومنین کے زمرے میں ملاقات ہو اور پھر برزخ کی جو جنت ہے اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں لطف اندوز ہوں اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں جب روح اور جسم پھر ایک دفعہ مل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی عالم خلود میں جنت میں ساتھ ہو تو اس طرح اپنے thought process کو بڑا positive رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتری فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ